بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وزواجہ وزروریتی اجمعین ومن طبعہم باحسان الہم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اس وقت ہم لوگ جمعیت احردیس حیر رواز چکنر آباد کے حافظ میں ہیں اور سب لوگ یہاں پر زمیداران صوبائی شہری جمعیت کے زمیداران علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں تو آج جو ہے چرمی قربانی کے بارے میں غور و فکر ہوا کہ دو رائے آئی ہیں واتساپ وغرہ میں کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چرمی قربانی کو ضائع کیا جائے کیونکہ جو ہے اس سے تاجیر و سندکار وغرہ غیر معاملی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اصل جو مستحقین ہیں یعنی غربہ مداریس وغرہ ان کو محروم کر رہے ہیں اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ ضائع نہ کیا جائے کوئی اور جو ہے اس کا متبادل کیا جائے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر جمع ہیں سب لوگ غور و فکر کیے تو معلوم یہ ہوا کہ ضائع کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ضائع کرنے سے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں گندگی پھیلے گی تاکن ہوگا اور جو ہے کہاں اس کو دفن کریں یا کہاں جلائیں اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور چونکہ یہ مسئلہ اچانک پیش آیا ہے پہلے سے جو ہے کوئی بحث مباسہ نہیں ہوا نہ کوئی تیاری ہوئی اس کی اس لئے ایک نئے کام پر عمل کرنا آنان فانان بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے تمام جمعیت علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ حسب سابق جو ہے اس کو فرخت کیا جائے جمع کر کے فرخت کیا جائے اور رقم اوربا میں ضرورت مندوں میں مدارس میں تقسیم کی جائے اور آئیندہ کے واسے پھر دیکھا جائے کیا کیا جائے کوئی نوجوان مسلمان نوجوان وغیرہ ایسے ہنر اور فن سیکھیں کہ اس سے چمڑے سے استفادہ کر سکیں خود وہ بھی فائدے میں رہیں گے امت کوئی فائدہ ملے گا غربہ مساکر میں فائدہ ہوگا تو اس وقت آنان فانان تو نہیں ہو سکتا اس لئے جو ہے فی الحال اس کام کو جو ملتوی کر کے اب اس سال جو حضب سابق جمع کیا جائے گا جبڑا انشاءاللہ اور جو ہے اس کی رقم کو حاصل کر کے غربہ مدارس وغرہ تقسیم کیا جائے یہ جو ہے ہماری سارے حباب کی رائے ہے انشاءاللہ